اسلام علیکم کیسے آپ سب خوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے لانڈری واشنگ ایک ایسا کام ہے جو ہم سبی کو ہی کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ بہت ہی ایریٹیٹنگ لگتا ہے جیسا کہ کچھ ٹائم پہلے مجھے بھی یہ بہت ہی مشکل لگتا تھا اس کو اپنے لئے آسان بنانے کے لئے میں نے کچھ رولز اور ہیکس فالو کیے جس سے اب میرے لئے لانڈری کو واش کرنا اور اس سارے کام کو مینج کرنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ ساری ٹپس میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لئے بھی کافی یوسفل رہیں گے ایک کومن مسٹیک جو ہم اکثر ہی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم کپڑوں کو اوور واش کرتے ہیں ایک یا دو بار تھوڑی دیر کے لئے کپڑے پہنے کے بعد انہیں واش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ بار بار جب کپڑے واش کر جاتے ہیں تو ڈیٹرجن نہ صرف ان کے کلرز کو خراب کرتا ہے بلکہ ان کے فیبرک کو بھی رف کر دیتا ہے ایک آدھ بار جو آپ نے کپڑے پہنے میں ہوں ان کو چیک کر لیں اگر تو ان پر سٹینز بگرہ لگے ہوں تو پھر انہیں واش کریں ادروائز آپ انہیں ائر ڈرائی یا سن ڈرائی کر لیں جب آپ کپڑوں کو اس طرح سے ائر ڈرائی یا سن ڈرائی کرتے ہیں تو اس سے کپڑے بس انفیکٹ ہو جاتے ہیں نیچرلی ہی اس طرح سے آپ کے کپڑے بھی سیو رہیں گے پانی بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کا ٹائم اور محنت دونوں کی بچت ہوگی جب بھی کسی کپڑے کو فرس ٹائم واش کر رہے ہوں تو ان پر لگے ہوئے لیبلز کو ضرور واش کریں اور جو انسٹرکشن دی گئی ہیں ان کو فالو کریں کیونکہ ہر ایک فیبرک کو واش کرنے کا پیٹرن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر آپ ان واشنگ انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو اس سے آپ کے کپڑا لمبے عرصے تک چلے گا اور جلدی نہ تو اس کا کلر فیڈ ہوگا نہ ہی خراب ہوگا کپڑوں کو واش کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ انہیں الٹا کر لیں یعنی انسائیڈ آؤٹ ٹرن کر دیں کچھ کپڑوں کی واشنگ انسٹرکشنز میں یہ تو منشن بھی ہوتا ہے اس طرح سے کپڑوں کے اوپر جو بھی پرینٹ پیٹرن یا پینٹ وغیرہ ہوگا وہ خراب نہیں ہوگا ان کپڑوں کو پریس کرتے ہوئے بھی زہی بات ہے ہمیں انہیں الٹا کر کے ہی پریس کرنا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ واش کرنے سے پہلے ہی انہیں الٹا کر لیا جائے ڈیٹی کپڑوں کو ادھر ادھر پھینکنے کی وجہ ہے پراپر لانڈری باسکٹ کا یوز کریں اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک کلوٹ بیگ اٹیچ کر دیں جس میں آپ اپنے جو سمال ساکس یا کوئی بھی انڈر گارمنٹس یا رمال ہوا رہا ہوتے ہیں ان کو سٹور کیا کریں اس طرح سے جب آپ نے واش کرنے ہوں گے تو آپ کو ادھر ادھر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت آسانی سے یہ آپ کو مل جائیں گے اس طرح سے کوئی مسٹ بھی نہیں ہوگا اور واش کرنے کے لیے بھی آپ اسی ٹائپ کے میش بیکس کا یوز کر سکتے ہیں ان سمال انڈر گارمنٹس یا ساکس وغیرہ کے لیے اس طرح سے باقی کپڑوں کے ساتھ انٹینگل نہیں ہوتے اور خراب بھی نہیں ہوتے کپڑوں کو واش کرنے سے پہلے ان کو ان کے کلرز اور فیبرک کے حساب سے سیپریٹ کر لیں کوشش کریں کہ وائٹ کپڑوں کو ہمیشہ سیپریٹی واش کریں کبھی بھی ان کو آپ کلر کپڑوں کے ساتھ نہ ڈالیں اس طرح سے جو ڈیلیکیٹ کلوتھ ہوتے ہیں ان کو باقی کے کپڑوں کے ساتھ واش نہ کریں ایسے کپڑے جن پر سٹین لگوے ہوں یا جن کے کف اور کالرز زیادہ ڈرٹی ہوں ان کو پہلے آپ سیپریٹ سے ٹریٹ کر لیں اس کے بعد آپ واشنگ مشین میں ڈالیں اگر وائز سٹینز ریموو نہیں ہوں گے سٹین کو ریموو کرنے کے لیے آپ اوپر دیوی گائیڈ کا یوز بھی کر سکتے ہیں ایک مسٹیک جو اکثر ہم جلدی میں کر جاتے ہیں یعنی ہم کپڑوں کی پاکٹس کو چیکنے کرتے اور اگر ان کے اندر کوائنز یا ٹیشو پیپر بغیرہ ہوں تو نہ صرف یہ مشین کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتے ہیں بلکہ ٹیشو پیپر جب کپڑوں پر سٹیک ہو جائیں تو پھر ان کو ریموو کرنا بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لیے پاکٹس کو چیک کرنا کبھی بھی مت بھولیں ہم ٹف سٹینز کو ریموو کرنے کے لیے بلیچ کا یوز کرتے ہیں کبھی بھی ڈریٹ کپڑوں کے اوپر بلیچ نہ ڈال دیں بلکہ پانی کے اندر بلیچ میں ڈیزول کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا ڈیٹرجنٹ پر ایڈ کریں پھر اس کے اندر جس کپڑ پر سٹین لگے ہوں ان کو ایڈ کریں اس سے آپ کے کپڑوں کی جو وائٹنس ہے وہ بکرار رہے گی اور ان میں یلونس نہیں آئے گی آٹو کاشنگ مشین میں لیے ایک بلیسنگ ہے اس سے پہلے میں بھی ہی سمجھتی تھی کہ اس میں کپڑے اچھے سے واش نہیں ہوتے سٹینز بگرہ ریموو نہیں ہوتے لیکن جب میں نے پروپر طریقے سے کپڑے اس میں واش کرنے شروع کیے اور صحیح سائیکل کو چوز کیا تو اس کے بعد میرا یہ پرابلم ختم ہو گیا آٹو مشین میں کپڑے واش کرتے ہوئے کبھی بھی اس کو اوورلوڈ نہ کریں یعنی جب آپ ٹب میں کپڑے ڈالیں تو ٹب میں اوپر کچھ نہ کچھ سپیس ضرور خالی ہونی چاہیے تاکہ ٹب ایزلی روٹیٹ ہو سکے اب سیکنڈ اپورڈر ٹپ یہ ہے کہ رائٹ ڈیٹرجنٹ کو چوز کریں آٹو واشنگ مشین کے لیے جو ڈیٹرجنٹ منشن ہوتے ہیں انہی کا استعمال کریں جیسا کہ ٹاپ لوڈ فرنٹ لوڈ اور سمپل مشین کے لیے الگ الگ ڈیٹرجنٹ ہوتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ سے انہی ڈیٹرجنٹ کو ہی بھائے کر کے لانا چاہیے جب تک آپ مشین کے مطابق ڈیٹرجنٹ کی سیلیکشن نہیں کریں گے آپ کو اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا ایک اور مسٹیک جو ہمارے سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ڈیٹرجنٹ ہم زیادہ ڈالیں گے تو کپڑے اچھے واش ہوں گے لیکن کبھی بھی مشین میں ضرورت سے زیادہ ڈیٹرجنٹ مت یوز کریں جیسا کہ یہ ڈیٹرجنٹ کے اوپر بھی منشن ہوتا ہے کہ کتنے کپڑوں کے لیے آپ کو کتنا ڈیٹرجنٹ یوز کرنا ہے تو بس انہی انسٹرکشنز کو فالو کریں ایک اور ٹپی آپ کو دے دوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے بہت اچھا سے ساف ہو کر مشین سے نکلیں تو پھر آپ پاؤڈر ڈیٹرجنٹ کے ساتھ تھوڑا سا لیکوڈ ڈیٹرجنٹ بھی ایٹ کریں ان دونوں کے کمبینیشن سے آپ کو بہت ہی زبدس ریزلٹ ملے گا نیکسٹ ایپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ رائٹ سائیکل کو چوز کرنا اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے ڈیپ کلین موڈ کو یوز کرنا چاہیے اس میں سوک کی آپشن بھی ہوتی ہے جس سے کپڑے اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں اگر آپ نارمل سائیکل سے بھی کپڑوں کو واش کر رہے ہیں تو پھر بھی مشین کو پوز کر کے 10-15 منٹس کے لیے کپڑوں کو سوک کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ میل ڈیزول ہوگی اور کپڑے اچھے سے ساف ہو جائیں گے ڈیلیکیٹ کپڑوں کو واش کرنے کے لیے یا اگر آپ کے کوئی امرائیڈڈ کپڑے ہوں ان کو واش کرنے کے لیے ہمیشہ ڈیلیکیٹ سائیکل ہی چوز کریں اور بہتر ہے کہ آپ ان کو لیکوڈ ڈیٹرڈینٹ سے واش کریں کیونکہ وہ سافٹ ہوتے ہیں اس کمپیر ڈو پاونڈ ڈیٹرڈینٹ ڈیلیکیٹ کپڑوں کو واش کرنے کے لیے کبھی بھی آپ نے ہارٹ وارٹر یوز نہیں کرنا بلکہ ہمیشہ نارمل ٹو کولڈ وارٹر سے ہی ان کپڑوں کو واش کرنا ہے کپڑوں میں اگر الاسٹک لگا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی کبھی بھی ہارٹ وارٹر یوز نہ کریں کیونکہ اس سے الاسٹک بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے بچوں کو پپڑے یا انرز کو واش کرنے کے لیے ہمیشہ کولڈ وارٹر ہی یوز کریں اگر آپ ٹاول سگرہ واش کر رہے ہیں تو رنزنگ میں آپ وینیگر ضرور ایڈ کریں اس سے ٹاول سوفٹ رہیں گے اور ڈس انفیکٹ بھی ہو جائیں گے اسی طرح سے کٹن کی نیو بیٹ شیوٹ سٹارٹ میں سخت ہوتی ہیں ان کو سوفٹ بنانے کے لیے واشنگ کے دران آپ وینیگر ایڈ کریں اور ساتھ میں تھوڑا سا سولٹ بھی ڈال دیں سولٹ ان کے کلر کو فیڈ نہیں ہونے دے گا اور وینیگر ان کو سوفٹ بنائے گا اور اب لاسٹ پہ اپنی مشین کی کلیننگ کا بہت زیادہ خیار رکھیں ٹائم ٹو ٹائم مشین کو کلین کرتے رہیں اس کے فلٹر کو کلین کریں ٹب کو کلین کریں اس کے لیے آپ وینیگر اور بیکنگ سوڈا کو یوز کریں یہ بیسٹ کلینر ہے اس پہ میں نے بہت ساری ڈیٹیل ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب لاسٹ پہ آتا ہے کپڑوں کو واش کرنے کے بعد انہیں فولڈ کر کے رکھنا اور انہیں سنبھالنا جو سب ہی کو بڑا مشکل لگتا ہے موسیلی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب کپڑے ڈائے ہوتے ہیں اتار کے لاتے ہیں اور انہیں ایک جگہ ڈال دیتے ہیں تاکہ جیسے ہی ٹائم ملے گا تو فولڈ کریں گے اور اسی میں دو دن گزر چاہتے ہیں تو بیسٹ پتہ ہے کیا ہے کہ جب آپ اپنے ہینگ ہوئے کپڑے کو اتارنے لگے تو انہیں ساتھ ساتھ ہی فولڈ کرتے جائے اس سے آپ کو یہ کام آسان لگے گا اور کپڑے بھی ساتھ کے ساتھ اس آپ سمیٹ لیں گے جب سے میں نے اس ٹپ کو فالو کرنا شروع کیا تو مجھے یہ فولڈنگ والا کام آسان لگنے لگا ہے اور اب میں بس کپڑوں کو ادھر ہی فولڈ کرتی ہوں اور پھر انہیں جا کر کپڑز میں سیٹ کر دیتی ہوں تو یہ تھی کچھ لانڈری ٹپس امید ہے ویڈیو آپ کے لئے یوزفل رہے گی اگر اچھی لگے تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بات پھر یہ گا انشاءاللہ پھر ملوں گی کچھ اور ٹپس اور ٹکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ